آج جس موضوع پر بفتگو ہے اس کا بہت عصر سے ارادت تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر طالب علم، ہر دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے دنیا میں بھی ترقی کرے، آخرت کے اعتبار سے بھی ترقی کرے روحانیت کے اعتبار سے بھی ترقی کرے علم کے اندر بھی ترقی کرے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے عظم ہمارا ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں استقامت باقی نہیں رہ پاتی اچھا کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ ہماری استقامت اور ارادے کو نقصان پہنچاتی اور کچھ عامال ایسی ہیں جو ہماری استقامت اور ہمارے ارادے کو مضبوط بناتے ہیں تو آج کے درس میں ہم سب سے پہلے استقامت اور ارادے کو نقصان پہنچانے والے عامال کا تذکرہ کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف عامال بتائے گئے کس استقامت انسان میں آتی ہے کس ان طریقوں سے انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کہ جو کہ استقامت کو نقصان پہنچاتی ہیں تو اس کے ایسے ہی معنی ہوں گے جیسے مثلا آپ پانی کی ٹنکی اوپر موٹر چلا کے کھل بھی کر رہی ہو اور نیچے تمام نل کے کھلے ہوئے ہوں اور سارا پانی بہے بہے کے ڈرین ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان عامال سے اپنے آپ کو نہ بچائے جائے کہ جو کہ اس مضبوط ارادے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ کی استقامت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اگر کوئی شخص کوئی طالب علم ہو دینی طالب علموں میں میں یہ چیز نظر آتی کہ اپنی دینی طالب علم کو ادھورہ چھوڑ کر راہ فرارس کیار کرتے ہیں طالبات بھی ایسی ہیں سب نہیں لیکن اچھی بڑی تعداد ان کے ایسی ہوتی ہے جو چند دن میں اس سے گھبرا جاتی ہیں چند مہینوں میں گھبرا جاتی ہیں یا ایک آتھ سال کے بعد ایک بڑی تعداد رخصت ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ علم دین سے گھبراتی ہیں یا کوئی اور بات بلکہ ان میں وہ استقامت پیدا نہیں ہو پاتی اچھا یہی حال ہماری عبادت کا بھی کتنا زیادہ آپ دیکھتی ہیں کہ نماز شب کا ہر شخص دلدادہ ہے اسے پتا ہے کہ نماز کتنی زیادہ فائدہ مند نماز ہے کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خواہش رکھنے کے باوجود بھی کتنے کم افراد ایسے ہیں جو جو نماز شب کی پابندی کر پاتے ہیں استقامت نہیں آ پاتی خواہش ہوتی ہے لیکن اور کچھ ارادہ کرتے بھی ہیں لیکن عزم و ارادہ جوٹ جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عزم و ارادہ اگر نہ ہو تو نماز فجر کی پابندی نہیں ہو پاتی یا بہت سارے افراد اول وقت نماز کی پابندی نہیں کر پاتے اور آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں بھاگم بھاگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر صرف اس وجہ سے کہ عزم و ارادہ ان کا مستحقہ نہیں ہو پاتی اب تو گویا لوگوں نے ایک سرینڈر کر دیا ہے اس کے سامنے ہدھیار ڈازمی کہ کوئی ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہر ترقی اس لئے رک جاتی ہے کہ استقامت نہیں آ پاتی تو لہٰذا ان تمام عامال اور چیزوں کو جاننا ضروری ہے جو استقامت کو خوزور کرتے ہیں اور مضبوط ہی راتے کو نقصان پہنچاتے ہیں اچھا اب اچھے یہ باطل بھی اس بات سے آگا ہے کہ لوگ استقامت اختیار نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا حکومتوں میں جب احتجاج ہو رہے ہیں اور عوام احتجاج کرتی ہیں اور دھرنے وغیرہ جو دیے جاتے ہیں تو حکومتوں کی خواہش یہ ہوتی ہیں ان دھرنوں کو طول دیا ہے جتنا زیادہ یہ لمبے عرصے تک ہوگا اتنے ہی لوگ ڈس ہارڈ ہونے لگیں گے یہاں تک کہ ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے سوائے اس کے جو کہ ملد تشیعیوں کے اوپر کچھ ایسے مراحل آئے جس میں انہوں نے عظم و استقلال کا مضاہرہ کیا لیکن بہت سارے افراد پھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ دن تک ان میں استقلال اور عظم نہیں رہ پاتا ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں استقامت نہیں رہ پاتی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ تعداد کم ہونے لگتی ہے تو باطل بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تو ان باتوں کو طول دو ایران عراق جنگ جو ایک مسلط کی گئی تھی تو اس کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ باطل کا ارادہ اور ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر حالات کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے فلسطین چلے چلے جا رہا ہے سلسل حالات خراب رکھے جاتے ہیں عراق شام اب جب کہ ہمارے معلاجی کی فراست نے نشمن شکست پارید کیا اور نکال باہر کیا ہے لیکن بہرحال پھر بھی کچھ رب جمعہ مستقل ہوتا رہتا ہے تو گیارہ سال تک ایران عراق جنگ جلی اتنی لمبے اور طویل عرصے تک جنگ کیوں تاکہ جن میں عظم استقلال اور ارادہ کمزور نہ ہو استقامت نہ ہو لوگ گھبرا جائیں اور حکومت کے خلاف ہونے لگیں تو اس طرح سے جنگیں بھی مسلط کی جاتی ہیں تو باطل بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے اچھا اب نیکی اور روحانیت کے جو کوائش مند افراد ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ باطل سے بھی کچھ چیزیں باز آفات نہیں ہوتا ہے عبرت کے طور پر انسان کو سیکھنی چاہیے عبرت کے طور پر مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کتنا جان فشانی کے ساتھ کتنا زیادہ عظم کے ساتھ اور کتنی استقامت کے ساتھ برائی کی چیزوں کو پھیلاتا ہے آپ دیکھیں اگر چوبیس چوبیس گھنٹے مسلسل نون سٹاپ ایک سیکنڈ کی بھی اس کے اندر ناغہ نہیں ہوتا ہے اور کتنے استقلال اور عظم کے ساتھ ٹی وی مسلسل جلتا ہے کتنا اب اخبارات کے اندر پڑھتی ہیں کہ فلان جو اداکارہ ہیں وہ کسرت کام کی وجہ سے اپنی شوٹنگ سے جیسے نیند پوری نہیں ہوئی اور بے گوش ہو گئی تو باطل اور جو حرام پیشوں سے وابستہ افراد ہیں وہ تک اپنی عظم اور استقامت ان کے اندر اتنا ڈیڈیکیٹیڈ ہوتے ہیں کہ ان کی سب باتیں آپ سنتی ہیں شیطان سے عبرت لینی چاہیے شیطان کتنا زیادہ چوبیس گھنٹے خدا کی راہ سے ہٹانے کے کام کر رہا ہے اور اس کے اندر اپنی استقامت اس نے دکھائی ہوئی افسوس ہے کہ صاحبان ایمان نیکی اور سیدھی راہ پر آنے کے بعد بھی اور ہدایت یافتہ ہونے کے بعد بھی استقامت ان کے اندر نہیں آ پاتی کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہماری پوری کوشش ہے یہاں بند مدرسے کے انتظامیہ کی بھی کتنی سہولیات دی جائیں کتنے کارکنان ہیں جن اور رات کام کرتے ہیں اور پھر بھی کوئی اچھا پڑھنے کو تیار نہ ہو کتنی آسانیہ اور سہولتیں ملنے کے بعد بھی تو یہ استقامت کی کمی کی ایک علامت بنتی ہے آیت اللہ حسن زیادہ ہے عاملی موجودہ مجتہدین میں سے ایک ہیں اور خود سارے علوم و خنون کے ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا الشیخ بزرگ تہرانی جو حدیث اور رجال کے اعتبار سے بڑی شورت رکھتے ہیں انہوں نے کتاب طبقات اعلام شیعہ میں باقاعدہ آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک طول نقل یہ ہے آیت اللہ علی آقا قاضی آیت اللہ علی آقا قاضی کتنے ہی مجتہدین اور مراجع کے اسادزہ کے اندر سے رہیں وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تک بلند ہونے کے لئے سلوک اللہ اسے کہا جاتا ہے روحانیت میں قویتر ہونے کے لئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے سیر و سلوک کے منازل کو تیہ کرنے کے لئے کوئی بھی عمل استقامت سے بڑھ کر نہیں استقامت یعنی مضبوط ارادہ جب تک مضبوط انسان کا ارادہ مضبوط ارادے کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے گا تو آگے بڑھے گا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا اس کا عمل ادھورہ رہ جائے گا کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ استقامت ہی کا ہے اب قرآنی آیات نہیں پڑھتی ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّسْتَقَامُوا اب آگے آیت کا میں آگے اس کا ذکر آئے گا پوری آیت کا ان اُن افراد کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں سُمَّسْتَقَامُوا اور اس کے بعد استقامت استیار کی یعنی ایمان لانے کی فوراً بعد استقامت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی ہے جو بہت مضبوط ارادے کے ساتھ دین کے اوپر عامل لوگ نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اضافی طور پر اس کو استیار کیا ہے یعنی ان کے اوپر اتنے زیادہ چیز ضروری نہیں تھی پس انہوں نے اپنا مقام کو بلند کرنے کیلئے اس کو استیار کیا ہے استقامت وغیرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو اتنے بہت زیادہ کوئی متفی پریزگار آدمی نہیں ہے ایک نارمل قسم کا ایک مومن جو بہت لوگوں سے سننے میں آتا ہے یعنی جو دین پر عمل کرتا ہے وہ نارمل نہیں ہیں بلکہ دین پر جو عمل نہیں کرتا گھنٹے دار نماز پڑھتا ہے خود لوگوں نے مجھ سے بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے کہتا ہے کہ میں بالکل نارمل مومن ہوں نمازیں میں قضا ہو جاتی ہیں روزے بھی کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں بلکہ ہم کو اتنے متشدد پسند اور ایک سینس نہیں ایک نارمل قسم کا مومن ہوں تو بھئی یہ نارمل مومن یہ نہیں ہے یہ اب نارمل مومن ہی ہے یعنی دینی اعتبار سے جو لا پرواہ ہوں وہ خود کو بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت کو بھی اپنی برباد کر رہا ہے یہ نارمل کبھ ہے وہ سمجھ رہے کہ میں ایک نارمل آدمی ہوں اور جو افراد استقامت اختیار کرتے ہیں متقی پریزگار ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں دین کے اندر وہ ایسے افراد ہیں جو انہوں نے اضافی طور پر اس کو حاصل کروانا اتنا تقاضہ ایک عام مومن سے نہیں جبکہ ایسا نہیں دین کے اندر جو استقامت رکھنے والے دین میں جو استقامت کی جو ریکوارمنٹ ہے ایک عام مومن کے لیے بھی عام مومن کے لیے بھی کہ وہ ان تمام چیزوں کو حاصل کریں اور یہ بھی ہے اس کے اندر کہ دیکھیں استقامت اداروں کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کتنے ہی ہم نے مدارس ایسے دیکھیں کہ جو کہ ایک دن کے اندر بند ہو گئے ایک ہفتے کے اندر بند ہو گئے چند مہینے میں بند ہو گئے یا سال دو سال میں بند ہو گئے ان کو چلانے والوں کے اندر بھی استقامت نہیں دیکھیں چیزوں کے اندر بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں انتظامی طور پر بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں بعض وقت داخلی انتشار آتے ہیں بعض وقت خارجی انتشار آتے ہیں بہلے پڑا سوالوں کو نمٹنا پڑتا ہے انگرونی کاربوران کو نمٹنا پڑتا ہے لیکن استقامت تو استقامت ہم نے دیکھا ہے کہ شخصیات کے اندر بھی ہونا مشکل ہوتی ہے بعض وقت اداروں کے اندر بھی مشکل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں نماز کو پابندی سے عدا کرنے میں استقامت نہیں ہے یعنی استقامت نہ ہونے کے باعث ان کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو رہی ہیں یا کبھی کوار نمازیں پڑھ رہی ہیں اور نماز فجر کے اکثر قضا ہونے کی تقیبہ نو پیچاندوے فیصد ریٹ ہوگا اگر شرحہ اس کی نکالی جائے عام افراد کے اندر بھی حتیٰ کہ دیندار افراد کے اندر بھی اکثر مختلف بہانوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی تھی اس وجہ سے نماز قضا ہو گئی تھی تو یہ ہو گیا یعنی استقامت نماز جیسی بنیادی چیز کے اندر بھی نہیں ہے روزے کے اندر رکھیں ماہ رمضان کے روزے پورا ایک محول بنا ہوا ہوتا ہے اور کتنا اس کے اندر آسان بھی ہوتا ہے روزے رکھنا لیکن لوگ اس میں بھی مزا کرتے ہیں پھر یہ حکم ہے کہ اگر مثلاً عورت اپنے ماہنا عادت کی وجہ سے اس کے روزے مزا ہو جائے تو اگلے رمضان سے پہلے ان کو عطا کرتے ہیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو کوئی مثلاً آمدن بھی چھوڑتی ہیں یا مرد حضرات بھی نظلہ ٹھانسی ہو گیا زیادہ فیلڈ ورک اگر ہے اور دوب میں کہیں باہر نکلنا ہے تو اس دن روزہ چھوڑ دیا اب معمولی سی طبیعت خراب ہو گئی بخار ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا اور حاملہ عورتیں ہیں وہ ابتدا میں جبکہ ایسے مسائل زیادہ ان کو ہوتے بھی نہیں اس میں روزہ چھوڑ دیا بچوں کو دودھ پلانے والی ماں ہیں جبکہ ان کا ایک شارعی فقی حل بھی ہے کہ الگ سے بھی ان کو بچے کو اگر اوپر کا دودھ دینا پڑ پڑ جائے ٹھبے وغیرہ کا تو ضروری ہو جاتا ہے اکثر معراجی کے نزدیک کی اس سے استفادہ کیا جار روزہ نہ چھوڑا جائے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اچھا کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزوں کے اگلے سال سے پہلے پہلے قضاء کرنی ہوتی ہے قضاء بھی اکثر خواتین نہیں کر پاتی ہیں مکمل نہیں کر پاتی ہیں اس کو تب ان کو ایک کفارہ تاخیر بھی دینا پڑتا ہے اور جو امادان اگر چھوڑتی ہیں روزے تو ہر روزے کے بدلے ساٹھ روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا اب اگر آپ دیکھیں ایک روزہ بھی اگر ہے اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو تقریباً اگر صرف آٹھے کا بھی حساب لگائیں اگر تو اس کے اندر بھی اس قسم کے مسئلے باز اپاد آ جاتے ہیں کہ تقریباً تین ہزار روپے سے ایک دن کی روزے کا کفارہ بنتا ہے اور ایک مہینے کا گھر ہے تو یہ نووے ہزار روپے بن جاتا ہے اور نو دس سال کے اگر روزے ہیں تو نو دس لاکھ روپے بن جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں صرف اس وجہ سے کہ استحفامت نہیں تھی ارادہ مضبوط نہیں تھا معلومات بھی نہیں تھی تو کیا ہوا کہ وہ قضا واجبات بھی سر پہ آتے گئے ان کے اور اس کے علاوہ یہ کہ کفارے بھی ان کے سر کے اوپر آتے گئے تو یہ سب کیا ہوا کہ یہ ایک عظم اور ارادہ کمزور ہونے کی وجہ سے مالی نقصان بھی ایک لیا سے دیکھا جائے کتنا ہو رہا ہے اور ایک ہے کہ روحانیت میں کتنی کمی ہو رہی ہے بہت سے لوگ دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے جبکہ اتنی ان کے پر واجبات سر پر موجود رہتی ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ استحفامت اگر نہ ہو تو انسان حج کو بھی اکثر ٹالتے ہوئے دیکھا ہے ابھی یہ ہو جائے ابھی بیٹیوں کی شادی ہو جائے ابھی میری جوب سائٹ ہو جائے ابھی فلا چیز ہو جائے اس میں یعنی شرح احفامت کا خیال لگنا ہے کہ کب واجب ہوتا ہے حج کب واجب نہیں ہوتا لیکن اکثر واجب ہونے کے بعد بھی لوگ مختلف بہانوں سے حج کو ٹالتے اور ترک کرتے ہیں یہ بھی استحفامت نہ ہونے کے باعث ہے یہ بھی ارادہ کمزور ہونے کے باعث ہے اسی طرح سے خموس اکثریت خموس نہیں نکالتی ہے اگر نکالتی ہے تو وہ سوچتے ہیں صرف شاید بینک میں جو پیسے ویسے رکھے ہوتے ہیں جو پیسوں کی بچتے ہیں ان کی اور طرف چیزوں کی طرف بھی نگا نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی ان کا کتنے زیادہ پیسے نکل جائیں گے پچھلی زندگی کا بھی حساب کرنا ہے عظم و ارادہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے خموس دیئے بغیر ہی زندگی ایسی گزرتی رہتی تو یہاں تک کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایک بوجھ واجبات کا کفاروں کا رد مظالم کا اور جو قضاء اس کی چیزیں ہو گئے ہیں بہت بڑا بوجھ اپنے سر کے اوپر اسے لاتا ہوا ہوتا ہے اور کیونکہ بوجھ کی کسرت ہوتی ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ایک مایوسی سی بھی آ جاتی ہے یہ میں کیسے اتاروں گا کیسے اتاروں گی نتیجہ ایک کہ اس مایوسی میں اس کا آزمہ اور ارادہ مزید کمزور پڑھ جاتا ہے اس کی بھی آگے تفصیل آئی تو یہ جو بیٹ لوگ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر یہ خود ہے اس کے لئے ایک پریشانگن بات ہے اچھا استقامت نہ رکھنے والے افراد کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اولاد شادی کے عمروں کو پہنچ گئیں ہیں پھر بھی بہت ہی فضول قسم کے بہانوں سے ان کی شادیوں کو لیٹ کرنے ہیں لڑکی ہے ابھی پڑھ رہی ہے لڑکا ہے ابھی فلا ہو جائے ابھی اس کی جوب ہو جائے جبکہ وہ اس کو کچھ سہولیات دے کر چند سال اس کا بوجھ ابھی بھی اٹھا رہے ہیں بعد میں بھی اٹھا سکتے ہیں ایک فرد کا اور اضافہ ہو جائے گا تو بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن نہیں تاخیر کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں تو یہ عظم اور ارادہ ان کا اور مستقبل کی کچھ ایسے اندیشیں ان کو ہوتے ہیں میں آگے چل کے اس پر بات کروں گا یہ بھی ارادے کو کمزور بناتے ہیں کیسے ہوگا کیسے گزارہ کرے گا اسے خود سے سب بوجھ اٹھانا چاہیے تو یہ افراد عظم اور ارادہ اور استقامات نہ ہونے کے باعث اس قسم کے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں نتیجہ دن یہ کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے مزید خرابیں اور گناہیاں پھیلتی ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ہر چیز میں ہی عظم اور ارادہ کمزور ہے ایسا نہیں ورنہ اگر عظم اور ارادہ کمزور ہوتا تو اتنی پابندی کے ساتھ گھنٹوں آپ ٹی وی کیسے دیکھتی ہیں اس کے اندر تو آپ کا عظم اور ارادہ بلکل کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہا جائے کہ جناف والاں ایک کرنامہ جو بہت مشہور آرہا ہے شاز و نادری کسی کوئی پس پس میں سے لکھ لی ہوئے کم سے کہوں اس کا قضاء کے طور پر جو رات کے وقت دوبارہ نشریات رکھتی ہیں اس کے اندر دیکھ لیا جاتا ہے اس کو تو اسی طرح سے واجبات کی کسی سے پوچھا جائے واجباتِ حضور سنائے مبتلاتِ نماز سنائے کسی کو یاد نہیں ہوں گے لیکن اتنی معلومات ہوگی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب فلاں اداکار آئے اداکار آئے ان کی تمام بائیوگرائفی جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگی کھلاڑی ہیں نوجوانوں سے آپ پوچھیں کہ مثلا مقدس ہے بیلی کے مطالعے دو جملے سنا وہ نہیں سنا سکے گا اور اتنے پرانے پرانے چند دن پہلے ایک بچے سے ملاقاتے ہیں مشین سے دس گیارہ سال کا بچہ اس سے میں نے پوچھا ایک بہت پرانے ریسلر کا نام لے کے اس میں اس کے مطالعے تمام باتیں بتانا شروع کرتی جبکہ وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوگا تھا اس زمانے میں اس کی ریسلنگ آیا کرتی تھی تو بہرحال اینی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ سب چیزیں نہیں پتاؤں گی لیکن کیا ہے کہ ان کے سکور پتا ہوں گے کون کون سے کھلاڑی نے کس زمانے میں کون سے سکور کیا بہت سارے عام افراد کو دیکھیں سیاستدانوں کے مطالعے کتنی معلومات ہوتی ہیں حالات حاضرہ پہ کتنی معلومات ہوتی ہیں خود آپ کو زیورات کے مطالعے کپڑوں کے مطالعے شاپنگ کے مطالعے موجودہ اور پرانے فیشنوں کے مطالعے کتنی معلومات ہوتی ہیں یعنی چند گھنٹے آپ نے جب آپ کو پیسوس کریں گے کہ لگاتار بیٹھتے کر بھی آپ نے فیصلہ کا کوئی درس نہیں سنا ہوگا اخلاق کا کوئی طرح درس نہیں سنا ہوگا اپنے اب تک مارننگ شوز اور گیم شوز دیکھ لی ہوں گے ایسا نہیں کہ استقامت کو جہاں آپ نے استعمال کرنا چاہا وہاں آپ نے صحیح استعمال کیا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ارادہ ہی نہیں کرتا ہے خواہش رکھتا ہے جن چیزوں کے آپ نے خواہش رکھی ہے اور ارادہ نہیں کیا اس میں آپ کامیاب بھی نہیں ہوتے تو کوئی بھی شخص اگر باقاعدہ استقامت کے ساتھ کسی بھی شعبے کے اندر جائے تو وہ ایک کامال کو حاصل کر سکتا اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چند سال پہلے تھا کبھی ریسنٹ کی مثال ہے اور ہر طرح کی مثالیں اس کے اندر آئیں گی زبیدہ آبا مسئلہ اب آپ کو دیکھیں بہرحال ٹوٹکوں کے اندر ٹوٹکے ایسے کونسی چیز تھے اس کے اندر بڑی مہارت اور اس میں ایک ان پر بہرحال انہوں نے ریسپیز میں کھانے میں اور اس کے اندر ایک کامال کو حاصل کیا بلاخر اور یہاں تک ایک شورت دنیاوی عدوار سے ظاہری طور پر جو لوگ اگر ان کو مثال والا لائے جائے تو یعنی کسی بھی چیز کو اگر انسان چاہے تو اس کے اندر کامال کو حاصل کر سکتا ہے پشرتا استقامت سے کام تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو استقامت یہ اگر نہ ہو لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مختصر سی وقتی محنت کرے اور کسی مقام کو حاصل کر لی لیکن اس کو قائم اور دائم رکھنا یہ فقط استقامت کے ذریعے ممکن ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ وقتی محنت کی اور چند مہینے سال کے اندر اگدم سے آپ کلک کرویں لیکن کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ برقرار رکھنا اس کو دوام دینا یہ صرف استقامت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اگر استقامت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ پچھلی زندگی کے تمام کاموں کی جو محنت ہے وہ سب ضائع ہو جائے یعنی آپ نے بہرحال اتنا زیادہ محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کیا لیکن استقامت نہیں آ پائی ارادہ آپ کا کمزور رہا تو ممکن ہے پچھلی زندگی کے تمام کاموں کی محنت ضائع ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یعنی جتنی ترقی تھی وہ بھی رک گئی اور آگے بھی نہیں پڑ پائے اور پچھلے بھی ضائع ہو گئے اور اگر آپ دوام دیں گی استقامت کو استیار کریں گی پچھلی تمام گویا محنت کو آپ آگے بڑھائیں گی وہ سب بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گی اور مزید ترقی بھی نصیب ہوئے تو استقامت اس کو کہتے ہیں کہ انسان شروع سے لے کر آخر تک بغیر کسی نقصان کے اس کام کو اپنے انجام تک پہنچا دیں یہ ہے استقامت استقامت کو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کسان سے واقعی سیکھنی چاہیے کہ صرف ایک بیج ڈالتا ہے بیج ڈالنے سے پہلے کتنے سارے کام کرتا ہے وہ جو بیج ڈالا اور اس کے بعد اس نے لہلہ آتی ہوئی فصل جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ اس میں کسان کی استقامت ہوتی اس سے پہلے کھدائیاں کرتا ہے زمین کو ہمبار بناتا ہے مختلف حسن کی خادے ڈالتا ہے اور جتنی بھی ایسی نقصان پہنچانے والی کھیت کو جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کو وہاں سے ہٹاتا ہے موسموں سے اس کو بچاتا ہے خراب موسموں کے اندر پانی زیادہ نہ چل جائے پانی کم نہ چل جائے یا مثلا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو مرس سرکاری ٹی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے امریکی چاہے ٹرون کتنی پرواہ نہ ہو لیکن امریکی سنڈی کی ان کو جو بہت پرواہ ہوتی ہے مستقل اسی کے پر پروگرام آ رہے ہوتی ہیں تو خیر یہ کہ اس کے اندر پہرحال کسان کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو کیلوں سے بچاتا ہوا ایک فصل کو جو تیار ہوتی ہے یہ استقامت کے ذریعے تیار ہوتی ہے اگر اس کے اندر کسان میں استقامت رہوں تو کبھی وہ فصل تیار نہیں ہو سکی اچھا اب یہ جو استقامت ہے کیا یہ اپنی مرضی سے ہم جیسی چاہیں استقامت 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 کر لیں یہ گھنڈے دار طریقے سے اس کو استقامت کو اختیار کریں نہیں قرآن نے اس میں واسط طور پر طور پر بات پہ فاستقم کاما امرتا اے رسول استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا یعنی استقامت اختیار کرنی ہے لیکن کیسے جیسے اللہ نے بتایا ہیں کچھ طریقے ہیں وہ انشاءاللہ ماری اگلی نشست میں بھی آئیں گے یعنی یہ دائیں بائیں ہونا کسی کام میں تال مٹول سے کام لینا یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے کہ اس سے استقامت بھی نہیں آ پائیں گے ہر احکام اسلامی پر سختی سے عمل ہو اور مومن کو کبھی بھی لوڑی کی طرح سے مکروغ خریب سے کام نہیں لینا چاہیے یعنی اپنی بے عملی کے بہانے نہ بنائیں یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا وہ ہے نا کہ بیٹ کارپینٹر always blames his tools وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے سراب بنی کہ میرے جو انہا اوضاع صحیح نہیں تھے یہ بہانے وہ بہانے تو استقامت میں دیکھیں مشکلات آتی ہیں اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اسی قدر استقامت کے اندر سختی آتی ہیں اسی قدر میں اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر میں کچھ ایسی شخصیات کیا آپ کو مثالیں دوں گا کہ ان کی استقامت ان سخت کلین حالات کے اندر آپ احران ہوں گے کیس کے اندر بڑے بڑے افراد ہیں آپ کو لگے گا کہ وہ بھی اس کے اندر ان کو شخص تسلیم کر لینی چاہیے تھے لیکن نہیں کتنا روایات کے اندر آپ سنتی ہیں کہ پہلاں مر اسلام ختم مرتبت سوالہ سورہ حود کی جو تفصیل آتی ہے اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر فرما دیتے ہیں کہ سورہ حود اور اس کی بہنوں نے اچھا بہنوں سے مراد ہی کہ اس جیسے دیگر جو سورہ ہیں سورہ حود اور اس کی بہنوں نے مجھے بڑا کر دیا بہت سی روایات کے اندر یہ بات آئی کہ صاحب نے دیکھا کہ اچانک سے پیغمبر کے بال زیادہ سفید ہو گئے تو لوگوں نے پیغمبر سے دریافت کیا تو پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمایا اور کچھ کہتے ہیں کسی بزرگ نے قوم میں دیکھا تھا اور ان سے پوچھا تھا تو پیغمبر نے ایک قرآنی آیت پڑھی تھی سورہ حود کی تو اچھا اب سورہ حود اور اس کی بہنوں نے مجھے بڑا کر دیا اچھا سورہ حود کی بہنیں کون سی ہیں خود اس کے اندر روایات ہیں گا کچھ جبوں پہ کچھ روایت میں یہ ہے کہ مثلا سورہ واقعہ جو ہے تقریباً پانچ سوروں کے نام لیے گئے ہیں کہ یہ سورہ حود کی بہنیں ہیں ان میں ایک سورہ واقعہ ہے ایک سورہ قاریہ ہے اسی طرح سے ایک سورہ حاقہ ہے اور سورہ تکویر ہے ازا شمسو کو اپیرد جسے سورہ کفرد بھی کہا جاتا ہے سورہ تکویر بھی کہا جاتا ہے اور سورہ مہارج سورہ مہارج یہ پانچ سوروں کو کہا جاتا ہے یہ سورہ حود کی بہنیں اچھا اسی طرح سے کچھ روایت ہیں جس میں تین سوروں کو کہا گیا یہ سورہ حود کی بہنیں کہ سورہ مرسلات ہے اور سورہ نبا ہے اور سورہ تکویر یہ تین سورے اور ایک اور اس میں دو سوروں کو کہا گیا ہے سورہ واقعہ کو اور سورہ کوفرہ یعنی یہ مختلف روایات کے اندر ایک اختلاف ہے کہ اس کی سورہ حود کی بہنی کونسی اچھا یہ پیغمبر کو ان سورہ نے بڑا کیوں کر دیا کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر ان سوروں کے اندر قیامت کے حوال ہیں قیامت کی سختیاں وہ بیان ہوئیں ہیں ان سوروں کے اندر جس کی وجہ سے پیغمبر کے اوپر اس کا اثر ہوا تو ممکن ہے اس وجہ سے ہو اب بتا خود سورہ حود کے اندر بظاہر قیامت کا زیادہ ذکر نہیں کتابوں میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی بال سفید ہو گئے ضرور بیجی محمد اللہ صلی اللہ محمد 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 استقامت اختیار کرو جیسا کہ حکم دیا گیا اس آیت نے بڑا کر دیا تو اچھا اب علماء کہتے ہیں کہ عامال پر استقامت اس سے مراد ہے تو پیغمبر کی شان سے بہت 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 ہے یہ بات پیغمبر کے لئے دین پر عمل کرنا کون سا مشکل کام تھا کہ رسول کو بہت مشکل لگتا پیغمبر دین پر استقامت کے اعتبار سے ان کے بال سفید ہو گئے اچھا پھر یہی والی آیت جو ہے وہ سورہ حود کے اندر بھی آئی فَلِدَالِكَ فَدُعُوا وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَا بلکل یہی چیز سورہ شورہ کے اندر بھی آئی پھر سورہ حدیث ہی جو ہے سورہ حود ہی کی آخر تخصیص کیوں آئی سورہ حود کی پھر تو سورہ شورہ کا نام بھی آنا چاہیے تھا کیونکہ یہی والی آئیت اس کے اندر بھی موجود ہے تو بہتحال اور دوسری بات یہ اگر دین پر عمل کرنا اتنا ہی ناممکن سا کام ہے تو کتنی افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام سے افراد ہیں وہ دین پر اس قطر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پیغمبر کے لیے دین پر استقامت کونسی ایسی مشکل بات تھی تو علمان بحرال نتیجہ اس کا یہ نکالا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے واقف تھے جو مسلمان اور صاحبان ایمان جن کے اندر بعد میں مقتلع ہونا تھی اور اس کا نتیجہ آخرت اور جنم کی آگ بجلنا پیغمبر اپنی امت سے شدید محبت کے احساس نے اور ان کے آمال کے نتیجے میں ان کی انجام اور آقبت کا سوچ کر پیغمبر پر آثار شیپ ظاہر ہو گئے تھے یعنی بڑھاپے کے آثار پیغمبر فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو مفہوم ہے روایت کا کہ میں تم لوگوں کو اس طرح پتنگ کے آگ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تم لوگ بھی آگ کے اندر گرتے جا رہے ہوں میں ایک ایک کو کھینچ کھینچ کر نکال لوں اور تم لوگ میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر آگ کے اندر گرتے جا رہے ہیں تو اگر کوئی شخص بھی اپنے دین اور دنیا کی کوئی کامیابی چاہتا ہے تو یہ سب کی سب استقامت کے اندر کوشیدہ ہے اسی کی مرون منت ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی ان کی کتاب ہزار و یک نکتا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ پروردگار عالم کی برکات کا نزول ہوتا ہے اور جتنا بھی فیضانِ الہی کسی کو ملتا ہے وہ فقط استقامت کی بنیاد پر ملتا ہے جتنی برکتیں یہ حاصل کرے گا جتنا فیضانِ الہی کو جذب کرے گا یہ اتنی ہی مقدار کہ اندر ہی چیزیں اس کو ملیں گی جس قدر یہ استقامت استیار کرے گا اور آیت اللہ علیہ آقا قاضی جن کی وعدی السلام نجفِ اشرف میں قبر مبارک ہے جو لوگ نہیں جاتے ہیں اور ان کی قبر ان جگہوں میں سے ہے جو علامہ تقریبا دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ کہیں کوئی دعا قبول نہ ہو لیو آیت اللہ علیہ آقا قاضی قبر پر جا کر دعا مانگے تو قبول ہو جاتی ہے لازمی تمہارا محمد حالی محمد حالی محمد حالی محمد حالی وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوشست استقامت پیدا کر لی تو اسمِ آزم اس کی روح کے اندر قرار پا جاتا ہے اور وہ شخص اسرارِ الٰہی کا حامل بن جاتا ہے یعنی استقامت اختیار تو کریں وہ ہمارے ساتھ کیلئے ہوتا ہے نہیں کہ ہر صورت میں ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں ارادے ٹوٹتے ہیں استقامت کو اختیار کر رہی نہیں پاتے ہیں کوئی چیز مکمل طور پر جاری رکھ نہیں پاتے ہیں علم کے اندر آتے ہیں علم کو کچھ عرصے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کوئی انیک کام شروع کرتے ہیں وہ اس میں دوام نہیں رہ پاتا کوئی عبادت شروع کرتے ہیں اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے تلاوتِ قرآن شروع کرتے ہیں خوش عرصے بعد وہ رہ جاتی ہیں تک کہ پھر رمضان آ جاتا ہے رمضان میں تھوڑی بہت تلاوت کی قروب جاتا ہے نماز شب کے بابندی نہیں وغیرہ بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو فرماتے تھے کہ اس میں آزم اس کی روک کے اندر مستقر ہو جاتا ہے اور وہ اسرارِ الٰہی کا حامل بننے لگتا ہے اور ایک اور فائدہ استقامت کا یہ ہوتا ہے کہ خود قرآنی جو آیات ہیں انہلذین قالو ربون اللہ سم استقامو جو استقامت اختیار کرتی ہیں تتنزلو علیہم الملائکہ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوں گے یعنی جس قدر استقامت علماء فرماتے ہیں جس قدر استقامت ہوگی جنت میں داخلہ اسی قدر آسان ہو ہم تو سے بھی تصوراتی دنیا کوئی بھی چیز کتنی ہی تہم بہتر تصور کر لیں کبھی اس طرح کہ تو منازل عام دنیا میں ہمیں نظر آ جاتی جنت کتنی آلشان پروردگار نے قرار دی یعنی جس قدر استقامت ہوگی اسی قدر جنت کا حصول آسان ہو جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ مثلا کوئی شخص انٹر کا امتحان دے رہا ہوتا ہے امتحان دے رہا ہوتا ہے تو اس کو لوگ یہی سمجھاتے ہیں سینئر افراد یہ سمجھاتے ہیں گھر کے بزرگ سمجھاتے ہیں کہ میٹا تو کوئی یہی محنت کرنے کے دن ہے اس میں تم اچھی پسند ہی جاؤ گے اس میں اچھے گریڈز لے لوگے ابھی محنت کر لوگے تو باقی زندگی سہولت اور آسانی کے ساتھ بزرے گی جوانی کے دن ہیں اسی کے اندر محنت ابھی کر لوگے تو تمہارا ادھیر عمری اچھی بزرے گی بڑاپا تمہارا آسانی کے ساتھ بزرے گا ورنہا ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوانی کے اس دور کو ضائع کر دیتے ہیں وہ گوڑے ہونے تک انہیں شدید محنت کرنا پڑتی اور پھر بھی ہینٹو موت ہی معاملہ ان کا رہتا ہے یعنی وہ دنیا بھی ادوار سے ترقی نہیں کر پاتی تو کیا ہے کہ تتنزلو علیہم الملائیگت ان کے اوپر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو اور اب تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تمہیں وعدہ کی آگئے تو یہ سب کیا ہیں جنت کی بشارت یعنی فرشتے اور علماء ویان کرتے ہیں وہ فرق کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا بھی زندگی میں بھی ہم تمہاری رفیق تھے اور آخرت میں بھی اب ہم تمہارے رفیق لیں اس کا دل تمہیں چاہے جو بھی تم مانگو وہ سب کچھ جنت کے اندر موجود ہے یہاں بھی فرشتوں کی حفاظت ہوگی دنیا کے اندر بھی ملائکہ نازل ہوں گے حفاظت کریں گے اور آخرت میں بھی حفاظت ہوگی بلکہ موت قبر برزق فرشتوں کی ہر جگہ فرشتے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کریں گے جس طریقہ سے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے یہ فرشتے دنیا میں بھی اس کے سیکورٹی گارڈ بن جائیں گے اور آخرت میں بھی اور اسی طرح سے حبر میں بھی یعنی بہت اتمنان کے ساتھ اور جگہوں کے اوپر بھی یہ والی آیت آئی اس میں بھی یہ ہے فلا خوفون علیہم ولہم جازنو یعنی نہ ان کو کوئی خوف ہوگا ان افراد کو نہ ہی کوئی غم ہوگا بلکہ یہ اب جنت کے اصحاب قرار با جائیں گے تو یہ سب کیا ہوگا کس وجہ سے ہوگا سمستقامو اور پھر اس کے بعد تتلزلو علیہم الملائکت یعنی استعمامت کو اشتیار کریں گے تب ملائکہ نازل ہوں گے تب ہی تمام چیزیں ملیں گی یعنی اگر استعمامت کو نکال دیے جائیں تو پھر یہ سب فوائد اور انجام کے والا حاصل نہیں ہو سکے یہاں تک کہ روایات میں یہ بات آئی ہے قبر اور پھر قیامت کے دن بھی بلکل اتمنان چاہوں گے فرشتے ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ فرشتے پولے سراب کو بھی آرام سے پار کروا دیں گے اور پار کروا کر پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور اور سورہ ابراہیم کی لئے واقعیتہ ایک آئیت بھی ہے کہ جس وقت قبر میں یہ مستحبات میں سے بھی ہے کہ جس وقت قبر میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت سورہ ابراہیم کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے یُسَبْدِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِسْثَابِتْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یعنی اے ایمان والو بلکہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والو کو اس دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اس دنیا میں بھی ثابت قدم اور آخرت میں بھی ثابت قدم یعنی جو اس استقامت کو ایک مرتبہ اشتیار کر لیتے ہیں دنیا اور آخرت آخرت میں ثابت قدم یعنی جس وقت فرشتے آ کر ان سے پوچھیں گے یہ تمام چیزوں کے صحیح صحیح جواب دیں گے یعنی قولِ ثابت یعنی اس وقت بھی اپنے قول اس چیزوں کو گھرنے ہی جائیں گے بلکہ وہ اپنی استقامت کی بنیاد پر تمام سوالوں کے بھی صحیح جواب دیں گے حد تک کہ تمام انجام ٹھیک ہوتا چلا جائے تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہیں کہ روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ اس کے پاس جب بھی کوشت استقامت کو اشتیار کرتا ہے تو اللہ اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اچھا وہ فرشتے اس کو عبادت کے لیے بھی تیار رکھتے ہیں اسے ترغیق دیتے رہتے ہیں مثلا اگر یہ سو جائے تو فرشتے اس کو اٹھا دیں اگر یہ کسی بیکار مسروفیت کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو گبھارتے ہیں کہ یہاں سے اٹھو اور عبادت کی طرف آؤ اب یہ فضول قسم کی اپنی جو مسروفیاتیں اس کو چھوڑتا ہے اس وقت فرشتے اس کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہیں جو دین کے اوپر استقامت اختیار کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ ایسے ہیں جو گناہوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو جس طرح دین پر استقامت کرنے والوں فیلی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اسی طرح برائی پر استقامت رکھنے والوں پر مستقل طور پر شیعاتین کا نزول ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں شیعاتین یہ نیکیوں سے اسے مزید بے رغبت کرتے ہیں اب اسے کیا ہوگا اسے درس علمی میں بیٹھنے سے اس کو وحشت اور گھبراہٹ ہوگی اب اسے فقہ اقائد اخلاق کیے اس کو یہ فضول لگنے لگیں یہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے یہ چیز نہیں سنے گا لیکن تین تین گھنٹے کی حرام فیل میں مستقل بیٹھ کر دیکھ لیں اب چند منٹ کی نماز پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگی اور دوسری طرف یہ پانچ پانچ روز کے کرکٹ میچ پورے بڑے آرام کی ساتھ جہے وہ دیکھے گا تو یہ بہت بڑا نفسان ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر شیعاتین کا نزول ہونے لگتا ہے جو اسے عبادات سے مزید بے رغبت کرتے ہیں یعنی استقامت کو اگر انسان اختیار نہ کرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ مزید نیچے کی طرف گرتا چلا جاتا ہے روحانی اعتبار سے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اچھا استقامت کو اگر کوئی استیار کرتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب استقامت جو اس کا ایک روب لوگوں کے دلوں کے اوپر آ جاتا ہے معصومین کی ظاہر اتباہ کرتا ہے اس کی ایک حیبت اور روب لوگوں کے دلوں کے اوپر آنے لگتا ہے خواب و بظاہر صاحب اخلاق ہو خواب و بظاہر مسکرا کر ملنے والا ہو خواب و بظاہر بہت نرم خور نرم مزاج ہو لیکن ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ ان افراد کا ایک روب آ جاتا ہے لوگوں کے دل پر اور اگر کوئی شخص مسلسل استقامت اختیار کرتا ہے نیکی پر تو اسی نیکی کے اوپر استقامت کرتے ہو نیکی کے کام کرتے ہو جو اس کو موت آتی تو روایت میں جو شخص بھی جو عمل کرتا ہوا مرے گا اسی حالت میں اس کو اٹھایا بھی جائے گا پسند بہت سی روایتوں کے اندر ہے کہ جو کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے قبروں سے جب باہر نکلیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتے ہو اس وجہ سے کہ مثلاً دنیا کے اندر بھی ذکرِ الٰہی میں ہر وقت ان کی زبان کے اوپر ذکرِ خدا رہتا تھا یہ اکثر و بیشتر تذبیحات کے اندر مشبور ہوتے تھے زبان کو اذکارِ الٰہی کے اندر آمادہ رکھتے تھے اب یہ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہاں پر بھی یہی اذکار و ذکر پڑھتے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے کتنا روایات میں ملتا ہے کہ اس کے اور مثالیں نکالیں کہ مثلاً جو شخص بھی حج کرتے ہوئے اس کو موت آجائے ایک تو مثلاً یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ وہاں کے نااہلی کی وجہ سے جو ہاں کے قبران ہیں بعض اوقات یہ بھی وجوہات ہو دلیں کسی بھی وجہ سے بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی لوگ مرتے ہیں کسی اور وجوہات سے یعنی حج کرنے کے دوران اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو روایات میں یہ ہے کہ قیامت تک ہر سال ہونے والے حج کا ثواب اس کے نامے آمال کرتے ہیں اس تقامت کے ساتھ کوئی کام کر رہے تھے اور اسی حالت کے اندر مر گئے اب وہی کام کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا اور اسی طرح سے وہ قیامت کے اندر اٹھائے جائے گا ہو سکتا ہے تلویہ پڑھتے ہوئے قبروں سے اپنے پرامت اچھا اب جو ہے اس تقامت کو اب جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ آمال کون کون سے ہیں جو ہم دیکھیں کہ ہم کیوں آخر اپنی بات پر قائم نہیں رہتے اپنے ارادے پر قائم نہیں رہتے ہم کوئی چیز کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا شکستہ ہو جاتا ہے عظم ٹوٹ جاتا ہے کام اپنے انجام تک نہیں پہنچتے تو سب سے پہلی وہ چیز جو امام خمینی فرماتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گانے اور موسیقی سے پڑھ کر نہیں یہ جس قدر بھی کسی بھی طرح سے چاہے ٹی وی کے آواز مستقل طور پر ایک تو ٹی وی کا ہر وقت کھلا رہنا آواز کے ساتھ یہ اچھی چیز نہیں ہے مستقل طور پر آپ کے کان میں حرام موسیقی کا جانا حرام گانوں کا جانا یہ خود بخود جب انسان کے دل دماغ میں اس طریقے سے چیزیں باس اوقات ہر دفعہ ممکن بھی نہیں کہ آپ اس پر توجہ نہ دیں کبھی توجہ بھی دینے لگتے ہیں تو انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی چیز ہے انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور ہے جانے اور موسیقی کو ایمان کا کینسر نہیں بلکہ ایمان کا ایڈز قرار دینا چاہیے یعنی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی قوت مدافعت ہے تو بہت سارے انفیکشنز کا مقابلہ کرتا ہے اب جب قوت مدافعت جراسین کی بلکل ختم ہو گئی تو آپ نیمونیا کا وائرس جراسین کو نیمونیا کر دے گا ٹی بی والا ٹی بی کر دے گا جتنیاں اور بے شمار امراض کا ایک گڑھ شخص بن جاتا ہے تو گانے اور موسیقی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز انسانی ارادے کو نقصان پہنچانے والی نہیں موقع نہیں کلا کرتے تھے تو کوشش کریں کہ یہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے وہ ہیں برے دوست برے دوست باقیدہ سورہ زخرف کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی افراد یعنی جتنے بھی ہم بظاہر آپ کے دوست بھی نظر آ رہے ہیں اگر وہ متقی پریزگار سہیلی نہیں قیامت میں سب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے تو کوشش یہ کریں کہ یہ برا دوست دیکھیں اگر برا دوست بری سہیلی یا اگر وہ برائی میں قوی ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی گمراہی کی طرف لے جائیں یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے اندر آیا کہ قیامت کے دن باقاعدہ ایسے افراد ہاتھوں اپنے داتوں سے اپنے ہاتھوں کو کٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے دنیا میں فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھتی ہیں بہت سارے نیکی کے کام آپ کرنے کے لیے جاتی ہیں لیکن وہ سہیلی آڑے آ جاتی ہیں یا اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھتی ہیں وہ دنیا کی طرف آپ کو مائل کر لیتی تو برے افراد برے دوست یعنی حضرت نوح کا وہ بیٹا جو کسی صورت حضرت نوح کی تمام در کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہیں آیا تھا یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے مسلسل پانی کو پہاڑ کو پر چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا اور آخری وقت تک حضرت نوح بلاتے رہے لیکن نہیں آیا اس کی وجہ بھی علماء نے برے دوست فرار دی اس کے دوست برے تھے جس کی وجہ سے اس کا انجام یہ ہو تو اچھا اگر اہلِ استقامت والے دوست آپ بناتی ہیں ایسی سہیلیاں بناتی ہیں جو آپ سے روحانی عدبار سے دینی عدبار سے قوی ہیں تو وہ اپنی استقامت کو آپ کے اندر منتقل کرتے ہیں اپنی استقامت کو دیکھیں پچھلی گفتو کا ہماری حبر و عمیس کے اندر ایک بات آئی تھی کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص تقریر کر رہا ہوتا ہے اگر وہ خراب آدمی ہے عقائد اور کردار کے ادبار سے تو وہ اپنے برائیاں اپنے سامین میں منتقل کرتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہے صالح ہے صحیح عقائد کا حامل ہے تو وہ اپنی تقریر کے اندر اپنی برائی آئیں ہیں جو جو سننے والے افراد ہیں وہ اس کے اچھائیں ہیں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں تو جب یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی بات ایسی کہتا ہے جس پر خود آمیل ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے وہ جو پر اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں تو ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ اگر برے دوستوں کا انتخاب کیا تو وہ ان کے پاس استقامت ہے برائیوں والی ان کے پاس ملائکہ کے بجائے شیعاتین کا نظور ہوتا رہتا ہے انہی کے ساتھ آپ حروض بیٹھی ہوئی ہیں تو ندیجہ یہ ہے کہ وہ تمام نہوستیں جو اس کو داونگیر ہیں اس کے اندر آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے آپ کا ارادہ بھی کمزور رہ جائے گا وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے مزا پڑھائے گی یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا تم تو یعنی آپ کو ڈسکریج کرے گی اس رہ میں آگے قدم پڑھانے سے اس کے مقابلے میں اہل استقامت اپنے سے دین میں اور علم میں اور دفعوں پر ازگاری میں بنتر کی طرح کر کے آپ کسی ایسی کو اپنی دوست اور صحیحی بنائیں گی وہ آپ کو آگے کی طرف لے کر جائے گی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً یہ جو سیدھے ہاتھ میں بچپن سے امام خمینی ہمارے علماء کی اگر دیکھیں جو بڑے افراد ہیں ان کا بچپن بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسی ایکسٹرارڈنری چیزیں ملتی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے کوئی چینج آگئی بہت شازو نادری ایسے واقعات ورنہ اصلن یہ ہوتا ہے کہ شروع سے انسان اپنے آپ کو نیک بناتا ہوا چلے تو اس بعد میں بڑے مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے امام خمینی کتنی چھوٹی عمر سے ہی سالے افراد کے ساتھ دوست تھی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے مقابلے میں کتنی چھوٹی عمر لیکن بچپن سے نہیں ابھی داری موج بھی نہیں کلی آیت اللہ سیستانی کتنی کام عمر لیکن کیا ہے کہ اپنے سے بہتر دوست کا اندخاب کی اور صرف یہ دوستی چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ یہ دوست بڑے ہو گئے بعد میں اور دو نے اپنے اپنے زمانے کے مرجے وقت پر یعنی ایک نے اپنی استقامت دوسرے کے اندر منتا تھی اسی طرح سے ریبر موظم سیدھے ہاتھ پر جو نہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھا جائے تو بضاہت داڑی بھی نہیں ابھی کتنی کام عمری کا ایک دور لیکن کیا ہے کہ اس وقت سے ہی نیک اور صحلح اپراد کے ساتھ دوستی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا اور برے بروں سے برے چیز سیکھتا ہے مثلا سر دیکھ کے بھی سیکھتا ہے مثلا اگر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو کسی بھی جماعی لیتے ہوئے شخص کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھی جماعی آنے لگتی ہیں تو اسی طریقے سے نیکیوں کی بھی بات ہوتی ہے اس کو نیکیاں کرتے دیکھ کر آپ کا بھی دل چاہنے لگتا ہے اچھا یہ دو چیزیں ہوئیں موسیقی یہ آپ کے ارادے اور اس کو کمزور بناتی گانے اور موسیقی اور برے دوست یہ آپ کے ارادے کو کمزور بنانے والی تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد غیر صالح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بہن بھائی غیر صالح ہوں ہو سکتا ہے کسی عورت کا شہر غیر صالح ہو ہو سکتا ہے کسی مرد کی بیوی صحیح نہ ہو بہن بھائی اکثر والدین اب ظاہر ہے کہ ماضی میں جا کر اپنے والدین کو تو دبدیل نہیں کیا جا سکتا اپنے بہن بھائیوں کو دبدیل نہیں کیا جا سکتا تو کم سے کم ان کی تربیت پھر ایسی کرنے کی ذمہ داری ہو جاتی کیونکہ رہنا آپ کو بلاخر انہی کے ساتھ ہے آپ ان کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتی تو پھر آپ کو یہ کوشش کرنے پڑے گی کہ ان میں اگر کوئی غیر صالح ہو تاکہ وہ اپنی برائی کا اثر آپ پہ ناک کر سکے ٹی بی کا کوئی مریض ہے آپ سب کو بھی لگ سکتی تو آپ اس شخص کا علاج کروا دیں گے بھئی ہمیں نہ لگ جائے کہیں تو ایسے افراد کا بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا روحانی طور پر کوشش کرنے پڑے گی اپنے بالمارو پر نہیں ہے نلمنکر کرنا پڑے گا کہ اپنے اثارتے بند مجھ تک اور میں نہ پہنچا دیں سوہلے افراد مسلسل کوشش سے ان افراد کو بھی سوہلے بنانے کا کام کرنا پڑے گا لیکن اصلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کچھ ایسے افراد موجود ہوں تو یہ بھی اثر پذیری دکھاتے ہیں اور یہ استعقامت کو نہیں آنے دیتے آجتاللہ سیستانی کے دادا سید علی سیستانی جن کے نام پر آغای سیستانی کا نام علی رکھا گیا ہے یہ دادا ہیں اچھا والد باقل سیستانی جن کا امام زمانہ سے ملاقات کا ایک واقعہ بہت موجود ہے دیکھیں اگر سوہلے لوگ خاندان کے اندر ہوں اپنے دادا سے دیکھا جو اپنے زمانے کے قاضی القزات تھے پھر ان کے والد باقل سیستانی پھر خود آیتاللہ سیستانی کے بھائی یعنی بھائی بھی ایسے دھر کا محول ہے تو انسان سب ٹھیک ہوتے جلے آتے ہیں آیتاللہ محمود سیستانی یہ ان کے بھائی ہیں آیتاللہ سیستانی اور آیتاللہ سیستانی کے دو بیٹے وہ جو اولاد الامام السیستانی جہاں لکھا ہوئے دونوں بیٹے ہیں باقر اور رضا اور ان کے ساتھ ہی آیتاللہ سیستانی کے یہ پوتے ہیں احفاد الامام السیستانی جن کے نیچ اوپر لکھا ہوا ہے یہ پوتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا دادا سے لے کر دادا، والد، آیت اللہ زیستانی، اولادیں، اولاد کی اولادیں پانچ نسلیں تو میں نے آپ کو یہیں دکھا دیں سالے اپنا نیکی اور صالح ہونا، نیک ہونا اور صالح ہونا پھر ہی نسلوں میں اس طرح سے منتقل ہوتا یعنی اگر ایسے افراد کی کسرت رہو نیک اور صالح کی تو کیا ہوتا ہے کہ برائی رکھنے والے افراد وہ طاقتور ہونے لگتے ہیں خاندانوں میں وہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو ایسے افراد کو طاقتور ہونا چاہیے دینی اعتبار سے وہ اپنا انفلوینس رکھ سکے ان دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنا سکے تو آپ نے دیکھا کہ پھر یہ نسلوں کے اندر ہی سلسلہ کیسا چلتا اسی طرح سے مثلا رہبر معظم آیت اللہ خامنے ان کے والد ہیں برابر میں صحیحات جب والے خامنے یہ والد اندقال ہو چکا اب تو لیکن کیا ہے کہ رہبر معظم اور رہبر معظم کی جو چار بیٹے ہیں ایک اور جو بڑے شخصیت کھڑی ہو کوئی اور رشتہ دار ہیں ہیں چار بیٹے اور یہی چار بیٹے کیونکہ دیکھیں سالے افراد ان کے والد سے اور اس سے پہلے کے بھی یعنی رہبر معظم نے اپنی ابتدائی جو دینی تعلق ہے اپنی والدہ سے حاصل کی شارہ امسلہ وغالہ تو انہوں نے جو دینی کتابیں ہیں یہ اپنی والدہ سے پڑھیں یعنی والدہ بھی نیکی اور علم کے میدان کے اندر وہ آگے اور پھر یہی چاروں بیٹے بعد میں چل کر یہ سب گئے عالم دین کے اندر ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بہل نیکی تو خاندان کو بھی سالے بنانا پڑے گا تب ہی ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے آپ بھی اپنے ارادوں کے اندر مستقیم رہ سکیں گی استقامت ہوگی ارادے ٹوٹنے نہیں پائیں گے ورنہ یہ غیر سالے افراد کی کسرت اور بھرماروں کی خاندان میں تو وہ آپ کو آپ کسی چیز پر عمل کرنا چاہیں گی وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے آپ تعلیم دین حاصل کرنے آنا چاہیں گی شوہر رکاوٹے ڈالے گا بھائی رکاوٹے ڈالیں گے والدین رکاوٹے ڈالیں گے ان کو بھی تبدیل کرنے کی ذمہ داری رہے گی ورنہ آپ کا ارادہ کبھی مسلم نہیں ہو پائے گا اسی طرح سے جو اگلی چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور ہوتا ہے وہ ہیں کوئی بھی جسمانی یا نفسیاتی کمزوری یہ خود بھی استقامت کو ارادے کو نقصان پہنچانے والی ہے دیکھیں کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ بہت بدتمیز اور چھڑڑالو ٹائٹی ہوتے ہیں خاندانوں اگر آپ دیکھیں تو حقیقتاً بہت سنجیدہ طور پر ان ایک نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے بس لیکن لوگوں میں کیا ہوتا ہے یہ بہت بدتمیز ہے یہ عورت بہت بدتمیز ہے یہ بہو بہت بدتمیز ہے یہ ساس بہت بدتمیز ہے یہ فعل شوہر بہت بدتمیز ہے یہی آپ سنتے ہیں جبکہ ان کو کوئی سائیکیٹرک علنیس ہوتی تو ان کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ہاں سمجھا نہیں جاتا مار پیٹائی ان کے ساتھ ہوتی ہے انہیں بڑا بھلا کہا جا رہا تھا کسی کو مثلا ٹیبرکولوسیس کا مریض ہے وہ خانسے چلا جا رہا ہے اب اسے لاکھ پورا زوانہ برا کہتا رہا ہے کہ مت خانسو تمہارے خانسنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کیوں خانس رہو بھئی ہے وہ مجبور ہے بیمار ہے اس کا علاج کروائیں گے تو خانسی دور ہوگی کسی طریقے سے ان افراد کو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے مثلا کتنی بیماریاں ایسی ہیں مثلا آج کل مشہور بھی ہو گئی یہ بات پہلی طرح نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وائٹیمن ڈی کی اگر کسی کے اندر کمی ہو جائے اب کتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو مثلا جسم کے اندر درد ہو رہا ہے اس کے مسلس میں کمزوری ہو رہی ہے اس کو ڈپریشن ہوا جا رہا ہے اس کو بھول کا مرض لہاک ہوا ہوا ہے اتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوئی نہیں ہیں اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی استقامات اختیار کرو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا ارادہ کیوں مضبوط نہیں ہوتا اس کے اندر ایک چیزی کمی ہوئی بھی ہے جسمانی اہدبار سے مثلا کوئی شخص کمزوری کے اندر ہے جسم ڈاہریہ ہوا ہے اس کو جسم سے نمکیات نہیں کریں چونکہ بستر بے گیرا پڑھا آپ اسے کہنے گیار آرگھت کی نمازشب کھڑے ہو کر پڑھو یہ تو نہیں ہوگا اس تقامات اس کی ٹوٹ جائے گی ارادہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ارادہ کرنے کا بھی گمزور پڑ جائے گا تو بہت سی چیزیں ایسے ہن کے طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو چیزیں سستی ہو رہی ہیں ہمیں بجی بجی سی طبیعت ہے وہ سکتا ہے ڈیپریشن ہو وہ سکتا ہے وائٹیمن ڈی کی ڈیپریشن ہو اسی طریقے سے مثلا کتنی خواتین ایسی گری گری طبیعت ہو رہی ہیں چکر آ رہے ہیں ان کو کمزوری کا احساس ہو رہا ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے مثلا ڈڈ پریشر لو ہوا جا رہا ہے بعض وقت بہوشی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز پتہ چلا خونگی کمی ہیں ان کے اندر اب ان سے کہیں کہ جناب آپ کا عظم اور ارادہ قوی کیوں نہیں ہوتا اسے لاکھ آپ درست سنائیں اس کو کبھی کمی ہو نہیں سکے گا عظم اور ارادہ قوی کیونکہ جسمانی کمزوری ہیں اس کو کوئی جیسی لاکھ ہیں اس کو کریکشن کی ضرورت ہے مجسمانی عیدوار سے بیمار شخص سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے بڑے ٹاسک اور گولز کو اچیف کرے گا یہ نہیں ہو پائے گا اسی طرح سے مثلا تھائرائٹ کی بیماری بعض اوقات جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے تھائرائٹ گلینڈ کبھی وہ اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے دونوں صورتوں کے اندر بہت ساری ایسی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جس کو جب ایکسیڈنٹلی جب کبھی جاتے ہیں یا کوئی ایسے انویسٹیگیشن کرانی پڑتی ہیں تو چیزیں کچھ نکلتی ہیں ورنہ ایک عرصے طبیعی لرصے تک انسان ایسی چل رہا ہوتا ہے وہ ہی سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں میں تو اپنی چیزوں کرنی پاتا کتنی دفعہ میں نے کوشش کی ہے عظم ارادہ میرا کامیابی نہیں ہوتا پتہ چلا اس کے پیچھے کوئی جسمانی ٹائپ کی چیزیں ایسی ہوتی مثلا کسی کو اور کوئی بیماری نہیں صرف لو بلڈ پریشر ہی رہتا ہے لو بلڈ پریشر میں بھی گری گری طبیعت رہتی ہے کبھی چکر آنے لگتے ہیں کبھی دل زور رو سے دھڑکنے لگتا ہے بغیرہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کو عمالی کے اوپر ابھاریں گے نہیں بلکہ ڈپریس رکھیں گے کہ نہیں کام نہیں کرو تو وہ اس کا عظم ارادہ قبی نہیں ہو پائے گا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے میں سب چیزوں بتا فوراں شاہ کوئی میڈیکل کا یہاں پر تو نہیں ہو رہا ہے لیکچر کے میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں لیکن ایک متوجہ کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو عظم ارادے کو ناکام بناتی ہیں اور استقامت کو نہیں آنے دیتی اچھا اب اس کے علاوہ پھر ایک سستی کا ایک مرض ہے سستی اچھا دیکھیں وہی والے بات سستی کا مرض بھی یہ متعددی مرض ہے لگنے والا ہے جیسے میں نے کہا جماعی لیتے دیکھیں کسی کو آپ تو آپ کو خود بھی نہیں آنے لگتی جماعی آنے لگتی اسے دیکھ کر تو اگر آپ نے ایسوں کو اپنا دوست بنایا جو سست ہیں کاہل ہیں کتنی آپ چیزیں دیکھتی ہیں سستی کے بعض وقت رتیفے بھی ہیں کہ کون زیادہ سست ہے تو ہر کوئی کہا کہ آخری میں جو آدمی تھا اس نے کہا کہ میں بٹن دبا کے ہر چیز کرنا چاہتا ہوں تو سب سے زیادہ سست ہے وہ کہنے کا اصل مسئلہ ہی کہ بٹن کون دبائے گا اسے تو اس کے ممک کے اندر بٹن دبانے کیلئے بھی اتنی سستی تو جو سست نزاج ہو جائے تو یقین کیجئے پھر وہ عظم و ارادہ کرنا استعمامت استیار کرنا چیزوں پر اس کی سختیوں کو برداشت کرنا سست نزاج آدمی کا کام نہیں سستی کا علاج کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں سستی کے اندر نوجوان آج کل آپ نے دیکھا کتنا زیادہ سست ہوتے جارے ہیں مثلا ان کو ہاتھ میں پگڑ کر اگر وہ کوئی چیز دیکھ رہی ہے اس کے اندرہ تو وہ ہاتھ میں پگڑنے کا بھی ایک ہے تو انہوں نے شیشے کے اوپر اس کو رکھا اور اس میں نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بھی محنت رہا کرنی پڑ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج فقط چستی سستی کا علاج چستی ہر کام ایک تو خود کرنے کی عادت ڈالی پیغمبر اسلام کے جو مخلص اصحاب کرام تھے ان کے ہاتھ سے کبھی چابک بھی گر جاتا تھا کسی آدمی سے اٹھا کر نہیں کہتے تھے کہ تم مجھے اٹھا کر دیتے بلکہ خود گھوڑے سے نیچے اٹھا کرتے تھے چابک کو اٹھا کرتے تھے کسی سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں امام خوانی کے مطالب کتنا واقعات میں ملتا ہے کہ ہائی فائی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی جنگ ہو رہی ہے پاسدارہ انقل آپ کی لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو کسی سے کہہ بھی سکتے تھے نظر انداز بھی کر دیتے تو کسی وہ خیال تک نہیں آتا لیکن نہیں خود سے اٹھ کر کام کرنا یہ ایک علاج ہے جہاں آپ ہر وقت دوسرے کے اوپر احکامات چلاتے رہیں گے یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو دوسرے ہوں کہتے رہیں گے تو مزید سوستی کی طرف معاملہ جائے گا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیئے ورنہ سوست والا آدمی کیا ہے ہمیشہ کاموں کو عزم و ارادہ آئی نہیں پائے آپ کہے گا کل کرلوں گا پرسو کرلوں گا ایک ہفتے بعد کرلوں گا مستقبل میں کرلوں گا آج دل نہیں جا رہا آج گی ہو گیا ہے یہ سب چیزیں جو آپ کو نظر آنی ہیں سب دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ نہیں ابھی مجھے اس کام کو کرنا ہے اس کا تجھفہ کاری ہے ابھی جیسے ہی بلکہ ابھی آگے چل کر بھی یہ بات آئے گی کہ جیسے ہی دل میں یہ خیال کسی بھی نیکی کا پیدا ہو دائیہ پیدا ہو فوراں اس کام کو کرلی ہو ورنہ کیا ہوگا جیسے ابھی آگے چل کر مثالیں بھی اس کی آئیں گی کہ آپ صدقہ جس وقت دائیہ پیدا ہو صدقہ دینا چاہئے فوراں صدقہ نکال دیں جہاں آپ نے تھوڑی سی بھی دیر لگائی شیعاتین روایتوں میں ہاتھوں سے چمٹ جائیں گے اور صدقہ دینے سے روک دیں گے آپ تو یہی سب چیزیں ان کے ہیں کہ جیسے ہی آپ کسی جس کو دل چاہے مطالعہ کرنے کو دل چاہے فوراں نہ بیٹھ جائے کسی کام نماز پڑھنے کو دل چاہے ذرا سا بغض آئے نہ کریں آپ نے دو منٹ کی اگر سوچا کہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں بس وہیں آپ کے اوپر شیعاتین کا غلبہ ہو جائے گا اس کام کو نہیں کر رہے دے گا تو ابھی کرنا ہے جیسے ہی خیال دائیہ دل میں پیدا ہو سمجھ جائیں کہ شاید جو کوئی فرشتہ ہے وہ دل سے گزر گیا ہے اس نے توفیت مجھے پیدا ہوئی ہے بس فوراں اس توفیت کو آپ حاصل کریں اس کے بعد کچھ بری عادتیں ایسی ہیں یہ کچھ عادتیں اگر پڑی ہوئیں یہ بھی عظموں اور ارادے کو نقصان پہنچاتی ہیں جب بھی روایات میں بھی بات آئی ہے کہ عادت کا بدلنا موجزے سے کم نہیں ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے تو یقین کر لینا لیکن کوئی یہ کہے کہ فولاں نے اپنی عادت بدل لیا تو یقین نہ کرنا نہیں اتنا مشکل کام ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا نسبتاً قابل قبولِ غنیزت اس بات کو قبول کرنے کی اس میں کونسی چیزیں آتی ہیں علماء کہتے ہیں تین چار چیزیں تقریباً ایسی ہیں جو بریے بری عادتیں اگر کسی میں ہوں ان کا عظم اور ارادہ لازمی طور پر کمزور ہوگا اور ان کے اندر استقامت نہیں باتے کرنا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی چیز کو بھی اپنے اختتام تک نہیں پہن جانے دیں ان بری عادتوں کو ترک کرنا پڑی بولنا بہت سے خواتین سے اس سب تک شوہر پریشان ہوتے ہیں باقیتا قدود لکھتے ہیں مدر سے صرف ان کی بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے ایک میں تو پوچھا بھی دا ہماری شادی کی سالگیر آنے والی ہے تو انہوں نے کہا ایک شوہر نے کہا کہ اس خوشی میں ہمیں دس منٹ کی خاموش اختیار کرنی چاہیے تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ خاموش رہنا زیادہ تر اوقات کیونکہ زیادہ بولنا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے زیادہ کھانا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے اور زیادہ سونا یہ بھی عزم و ارادے کو کمزور کرنے والی چیز ہے یہ تینوں میں جب تک ایک خاطر فاق کمی واقع نہیں ہو گیا اور فضول گفتگو فضول اور بغیر بھوک کے کھانا کھانا یا زیادہ کھانا کھانا یہ انسانی ارادے کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح سے ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ ہے توانائی کا فضول کاموں میں ضائع کرتا ہے لیکن یہ بہت ہی میرے عزم و ارادے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے یعنی جس طوانائی کو آپ کو اپنے اہداف کے اوپر فرچ کرنا چاہیے تھا وہ آپ کی فضول چیزوں کے اندر فرچ ہو رہی ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومولود بچے ہیں ان کو لپیٹ کے گرم محول کے اندر رکھا جاتا ہے بہت زیادہ بھی گرم محول میں نہیں بچہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس میں اور آپ میں جتنی صدی آپ کو لگتی تقریبا اس کو بھی اتنی لگتی جتنی گرمی آپ کو لگتی اس کو بھی اتنی لگ رہی ہوتی ہے خاص طور پر وہ بچے جو بزن کے کم پیدا ہوتے ہیں ان کے مطالب ہے کہ ان کو گرم اس میں رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ جو پری میچور بچے ان کے لیے باقیت ہے ایک ٹیکنک آتی ہے جسے کینگرو ہوں ادھر کیر کہتے ہیں جسے کینگرو اس طرح اپنے جسم سے چھپکا کے اپنے بچوں کو رکھتا ہے اس طرح سے ماں کے جسم کی ہیٹ و آغا بچے کے اندر جائے یہ کپڑوں کے ذریعے اس کو گرم رکھا جاتا ہے وجہ اس کی کیوں رکھا جاتا ہے اس کو گرم اس کے اندر تاکہ اگر آپ اس کو سردی اگر لگتی رہی تو یہ اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے اپنے جسم کے انرجی کو استعمال کرے گا اور اس کا بزن نہیں بڑھے گا یہ ساری انرجی تو جسم کو اپنے گرم رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو آپ ایکسٹر گرمی اس کو وارم پروائیٹ کردیں تاکہ یہ اس کی انرجی جسم کے اوپر لگے اس کا بزن بڑھے یہ گروت سہی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے ساری توانائی ہم نے اپنی جو لگانی تھی مثلاً عبادت کے اوپر وہ ہم نے لگا دی مثلاً لیٹ نائٹ جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر لگا دی ماں سے دو تو تین تین بجے جب آپ آرے اپنے توانائی کو خرچ کرنے کے لیے اب آپ سے نماز شب کب پڑھنے کو آپ کو دل چاہے گا کب آپ کو نماز فجر کو آپ پڑھ سکیں گی اٹھ کر دو گھنٹے کے بعد ہی کیا ہوا کہ جس توانائی کو لگنا چاہیے تھا عبادت کے لیے اطاعت کے لیے وہ توانائی آپ نے کسی فضول جگہ کے پر خرچ کر دی تھا کہ ہارے ماں سے واپس آئیں مثلاً کوئش آس اگر اسراف کر کے اپنا سب کچھ رٹا دیں تو اب انفاق فی سبیل اللہ کے پاس کرنے کے لیے اس کے پاس کہاں پیسے بچیں گے کہ کہاں غریب لوگوں کی امداد کر سکے گا کب صدقات دے سکے گا کب نکاوں کیسے خرچ کر گئے تو اسراف کیوں خرچ کر دیا اس نے سارا اسی طریقے سے مثلاً بچے ہیں کھیل کود کر کھیلنا ضروری ان کے لیے اس کی مضامت نہیں کر رہا لیکن بے تخاشہ کھیلوں کے اندر لگے رہنا اب یہ اتنا تھکا ہارا جب یہ لڑکان اور جوان اپنے گھر کے اندر آئے گا آپ کے خیال میں کے والدین کی خدمت کر سکے گا میں جائز طریقے سے جسمانی ایکٹیوٹی کی خلاف بات نہیں کر رہا ہوں ایکسیسے بہت زیادہ جو حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھ جاتی ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً والدین کہتے ہیں کہ پانی پلا دو تو پانی کہتا ہے کہ توجہ نہیں دیتے بچے آج کل معاشرے کے اندر ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کر دو ہماری ٹان دبا دو کمر میں درد ہو رہا ہے والدین کی یہ کر دو لیکن بچے عام طور پر کہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں کہ کہکے مثلاً چلے جاتے ہیں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے توانائی کو دیگر چیزوں کے اندر لگا دی اب جہاں اطاعت الہی کا مسئلہ آیا وہاں پر ان کے پاس توانائی نے بچی اسی طرح سے مثلاً اپنی آنکھوں کو فضول انٹرنیٹ سرفنگ اس کے اندر لگایا ہوا ہے اپنی آنکھوں کو بجائے کے کتاب کے مطالعے میں لگاتے ہیں یعنی جائز حد تک جتنا چیز اس کے اندر موتدل رہتے ہوئے کمپیٹر کا استعمال وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں ایکسیسیب اس کی بات کروں جو کہ عام طور پر معاشرے میں نظر آ رہا ہے نوجوان ہیں ان کی انگلیاں ہر وقت ٹیکسٹنگ وغیرہ کے فضول یعنی ایک ایک چیز کی گویا کوئی ٹریکر ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ مثلاً باتروم بھی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اسٹیٹس لگا کے جا رہے ہیں اور کھانا بھی گھا رہے ہیں تو اس پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں جو چیز پک رہی ہیں تو اس کی تصویریں کہیں یہ فضول توانائیاں اپنی ضائع ہو رہی ہیں یہ ڈرین ہو رہی ہیں جیسے میں نے ابھی اس سے مہلے کہا تھا کہ پانی کی اوپر جا رہا ہے پانی ٹرنکی کے اندر لیکن سارے نلکے جو کھولے ہو نتیجہ تن یہ ہوگا کہ جب باقی ضرورت پیش آئی گیا اور باتروم بیٹے ہو تو سب پانی نہیں آجا گا تو بہر یہ مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے تو انگلیوں کو اس میں استعمال کر رہے ہیں تو اب ان کے پاس کب ہوگا کہ جناب یہ بیٹھ کی تو ہاتھ تو اپنے انہوں نے اس میں تھکا لیئیں اب یہ ان کے ایک صفحہ ٹاغس کے اوپر دکھ رہا ہے ان کے لئے دشوار ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے علماء ایک چیز اور بیان فرماتے ہیں جو عزموں اور ارادے کو بہبودہ مناظر اور فہش جو ہے وہ گفتگو عام طور پر جو ہوتی تو جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ جو افراد ہیں جو یہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں اب علم والی چیز کے اوپر یہ اب اس کے اوپر اس سختی پر اپنے سے کچھ لکھانے جگہ ہے جو ایک عام طالب علم جو ہر وقت اس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم رہتا ہے وہ اپنی ان تمام توانائیوں کو بچا کر اپنی توانائی اس جگہ کے اوپر لگاتا ہے یہ علم حاصل کرنے پر لگائے گا وہ فضول چیزوں کے اندر ضرورت سے بہت زائد ان کو استعمال نہیں کرے گا تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو کہ فہش اور بہودہ مناظر اگر ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا لازمی حد تک واجب حد تک یہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ افراد کبھی بھی پھر استقامت کسی چیز میں ان کی نہیں رہ پاتی اس میں ایسے تمام ڈرامے بھی آجاتے ہیں اب تو تقریباً ایسے اشتہارات بھی تقریباً سارے اشتہارات ایسے آنے لگیں جو بہت بہودہ ہیں اور اس پرپس کو بہودی کے اور فہش چیز کے کو فلفل کرتے ہیں یعنی آپ بھی نہیں سوچیں کہ بھئی یہ تو عام سارا ایک موبائل کا ایڈ ہے اس کے اندر مستقل رخص اور ڈانس اور یہ حرام چیزیں جو ان اس کے اندر دکھائی جارہے ہیں اور وہ کہے وہ فہش اور بہودہ منظر ہے جو اس کے اندر دکھائی جارہے ہیں یہ سب چیزیں جو آنکھوں کے نگاہوں سے گزر رہی ہیں عظم اور ارادے وہ کمزور بناتی ہیں یہ سب چیزیں استعمامت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی ہیں اور اسی طرح سے یہ حرام نگاہ ہیں یعنی ان کی جو سب سے پہلی نحوصت علاوہ نے لکھی وہ یہ کہ عبادت اور اطاعت الہی کی لذت جاتی رہتی ہیں کبھی دل نہیں لگے گا اور دل نہیں لگے گا عبادت پہ تو استعمامت بھی نہیں آ پائی گی تو اب ایسے ایسے اشخاص جو ہیں ان کو حلال لذتوں میں بھی لطف نہیں آتا ہے بلکہ یہ کیا ہے کہ ان کی رغبت ہی صرف حرام کی طرف ہونے لگتی کتنی عورتیں یقین جانیے کہ شکاریات کرتی ہیں جو شعور مثلا ان پر توجہ نہیں دیتے پھر ان کی ان کی ان سے فونوں پر ان پر بات کرتے رہتے ہیں وغیرہ کیا ہے کیونکہ اس چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں اب جائز اور حلال چیز جو اس کے اندر ہونے رغبت محسوس نہیں ہوتی اور حرام چیز کی طرف ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو یہ شیعاتین اس طرح سے جب یہ آپ نے سنا کہ باقاعدہ ان کے اوپر شیعاتین کا نوزول ہونے لگتا ہے اب یہ ان کے ہاتھوں کے اندر کھیلتی ہیں وہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھتے ہیں جو سنانا چاہتا ہے وہ سنتے ہیں عبادت اور اداعتِ الہی کی چیزوں سے ان کو بحشت محسوس ہوتی ہے جائز اور حلال چیزوں میں بے رغبت ہونے لگتے ہیں استقامت نہیں آ پاتی تو حرام نگاہ کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آتی ہیں اور چیز میں نقصان پہنچاتی ہے آپ کے عظم و ارادے کو وہ ہے بہانہ سازیاں فجر پہ میں یوں نہیں اٹھ پایا کہ رات ہم دیر سے سوئے تھے فونا مہمان آ گئے رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے تو آنکھ نہیں کھلی کل بہت اچھی کوئی مووی آ گئی تھی اس وجہ سے دیر سے سوئے آنکھ نہیں کھلی مثل خمص دینے کی باری آئی تو اس میں بھی بہانیں پہلے تو سیونگ ہو جاتی تھی نکال دیا کرتے تھے اب پیسے ہی نہیں بچتے ہیں ہمارے پاس کہاں سے نکال لیں اب اتنے خرچے ہو گئے ہیں کسی سے کہا جائے جناب آپ کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب وقتیں نہیں ہیں صبح کے نکلے ہوئے رات کو گھر پہنچ رہے ہیں وقتی کہاں ہیں ہمارے پاس عورتیں کہتے ہیں گھرلو کام اتنے ہیں بچوں کی ذمہ داری ہیں فرحان وہ حاصل کرنے کے لئے وقت ہی نہیں یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ وہی بنی اسرائیل والا لوگوں کا رویہ یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ گائے کو زبا کرو تو اتنی ٹالوٹول سے کاملی ہے کہ ان البقراتہ تشابہ آلائینا کہنے لگے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اتنا واضح حکم تھا لیکن اس کے اندر اتنی بہانے بازیاں کیوں اس گائے کو زبا کرنے میں تو تو اس کے مقابلے میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو استقامت رکھنے والے افراد ان کو خواب میں بھی ایک چیز کی تعلیم کی گئے جیسا حضرت ابراہیم کو کہ اسماعیل کو تمہیں زبا کے لئے تیار کرنا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ انہوں نے کیا کیا کہ جو سرِ تسلیم خم کیا پروردگار کی طرح اور استقامت دکھاتے ہوئے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا زبا کرنے کے لئے ان سے گائے زبا نہیں ہو رہی تھی اور یہ اپنے بیٹے کو استقامت کرنے والا بیٹے کو زبا کرنے پر تیار ہو گیا سبحان اللہ تو یہ ہوتا ہے کہ ٹال مٹول سے کام لینا بن اسرائیل کے لوگوں کا سا رویہ اختیار کرنا یہ ہو گیا تھا کہ یہ ہو گیا اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی ہر وقت بہانے بازیاں بہانے بازیاں اسی کے اندر زندگی تمام ہو جاتی ہے اور ان کا عظم و ارادہ کبھی مستقل نہیں ہو باتا ہے تو ابھی جیسے آپ کے بات یہ آئی کہ جیسے ہی نیکی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے فارم سمجھ جائیں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے چھہاں تین ہاتھ سے ٹیمٹ جائیں گے صدقہ نہیں دینے دیں گے مطالعہ کا دل جاہے فوراں شروع کرتے ہیں عبادت کا دل جاہے فوراں شروع نہیں مثلا ابھی حج نہیں کرنا اگلے سال حج پر چلا جاؤں گا پہ پتہ نہیں کب جائیں اب سے نماز شب نہیں بس اب کو جو رمضان آئے گا اب سے نماز شب شروع کر دوں قواتین کے روزے قضا ہیں ابھی تو گرمیاں چلیں گے ابھی جب سردیاں شروع ہوں گی تو میں قضا رکھ لوں گی یقین کیجئے کہ وہ ایک کفار ہے تاخیر کے مسئلے پوچھنے آئیں گے کہ اب میں کس دنے دوں تو پھر وہ اگلا رمضان شروع ہوگی تو وقت کرنے جائیں گے جب پوڑے ہو جائیں گے وہ حج کے بعد تو ظاہر ہے کوئی گناہ تو کر نہیں سکتی ابھی دون سے پھر گناہ ہو جائیں گے اچھے خاصے لوگوں کو کہنا ہی ہو حج کو ڈالتے رہے کچھ پتہ نہیں کی کتنے افراد ایسے ہیں زیادہ تر افراد تو بڑاپے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے ابھی میری جوب سیٹ ہو جائے روٹین سیٹ ہو جائے پھر میں نماز کی جوٹ ہوں گا پھر میں نماز شب پڑھوں گا ابھی کچھ سیونگ شروع ہو جائے تو پھر میں خمز دینا شروع کروں گا وقت جیسے ہی ملے گا تو میں علم دین بھی حاصل کر لوں گا استقامت کو اگر آپ نے موخر کیا تو یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی جیسے ہی دل میں جذبہ پیدا ہو فوراں اس پر کام شروع کر دی کسی طرح سے آیت اللہ بحجت یہ بات کہتے تھے کہ توفیق جب حاصل ہو جائے کام مدلے فرماتے تھے جس وقت توفیق آپ کو مل گئی آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا یہ موقع کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے تو توفیق میں مثلا میں مثال دیتوں آپ کو توفیق مل گئی مدر سے آپ ماشاءاللہ سے آنے لگیں تو کسی بھی بہت فضول قسم کی باتوں یا ٹال مٹول کے ذریعے مدر سے وہ نہ چھوڑیئے کیونکہ میں ہر دفعہ جو پہلی کلاس ہوتی آپ لوگوں کو اب تک میں نہیں سنایتا منہ ہر ایک سے ہی کہتا تھا کہ میں نے باپای دیسوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ اس کے اندر اصل میں علم دین کی ایک توہین اور تحقیر ہوتی ہے کہ جب آپ چھوڑ کے جاتی ہیں کسی بھی فضول بات کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا اور یہ یہ اور سب چھوڑ گیا بہرحال آپ نے تو اس میں علم دین کی ایک تحقیر ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص نحوصت ہوتی ہے نحوصت ہی ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ نے لحاظ سے علم دین کے لیے یہ روئیہ اختیار کے باقی زندگی کسی کام کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ملی ہم نے دیکھا کہ بہت سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جو اس طرح کا روئیہ اختیار کرتے ہیں تو ہم نے ان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا ہاں کوئی بیسی وجہ ہو عام دور پر ہوتے ہیں خواتین شادی ہوگے دوسرے شہر چلے گئے لیکن پھر بھی وہ وہاں سے رابطے میں رہتی ہیں درست سنتی ہیں نوٹ بناتی ہیں آگے کام کرتی ہیں لیکن یہ کہ بلکل چھوڑ دیا جیسے فضول ٹائپ کی چیز تھی آپ آئے داخلہ لیا اور اس کے پاس خیرابات کہتی ہے ایک تومین اور تحقیر ہے پھر اس کا نحوصت یہ ہے کہ آپ کو ناکام زندگی گزارنے یعنی دیکھا یہ گیا اب وقت بھی پورا ہو گیا لیکن میرے ادبار سے ابھی ویسے تو یہ سلسلہ بھی دو تقریبا نشست میں اور جاری رہے گا ابھی لیکن یہ بھی چیزیں مکمل نہیں ہوئیں کہ جو کہ اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں عزم و ارادے کو ابھی اس کے اندر پولی ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تاکہ آپ ایک چیک لسٹ کی صورت میں اپنے پاس رکھیں کہ یہ آخر ملک میں یہ چیزیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہیں میں عزم و ارادہ میرا کیوں مستقل نہیں ہو رہا ہے کیوں میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے میں کسی اپنے ٹاسک کو کوئی گھوڑ کو کیوں اچھیوڑ نہیں کر پا اچھا یہ دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ تماماً ہر شعبے کو احاطہ کیے ہوئے میں نے اسی وجہ سے مثال دی تھی کہ چوٹکوں میں بھی اگر کوئی مہارت حاصل کرنا چاہے تو ایک نام بنا سکتا ہے حالانکہ جو بظاہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر بھی لیکن نہیں یعنی کسی چیز میں بھی آپ چاہیں ماہر ہونا تو ماہر ہو کے بڑے مقام تک یہ تو چھوٹی سی بات تھی لیکن علم دین کے اندر دقوے میں بریزگاری میں اور دیگر جو فضائلیں اس کے اندر بھی کمال کرتک جائے جا سکتا ہے لیکن اسی وقت ممکن ہے جب استعمامت آپ کے پاس آئے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عظم اور ارادہ آپ کا قبی اور مضبوط ہے اس کو ٹوٹنے والی تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گئے جو بھی تذکرہ ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی گفتوبی میں آئیں گی اس کے بعد تقریر بنانا ہم پچیس چبیس کے قریب ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جن پر عمل کرنے سے بارہ راست ارادہ اور عظم قبی ہوتا ہے اور استقامات آتی ہے انشاءاللہ بھی ہمارے نشست و برمان بنے گا اور صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحیم و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہیم